اس طرح کہ امام بھی عورت ہو صحیح ہے یا نہیں دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں عورتوں کی جماعت کو فقہہ اسلام نے مکروع تحریمی لکھا ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں جو چیزیں اکثر سریح طور پر ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں فقہہ کی اپنے رائے کا بھی دخل ہوتا ہے اپنے اشتحاد کا بھی دخل ہوتا ہے اس قسم کے مسائل میں خاص طور پر جیسے زمانہ بدلتا ہے تو تغیر زمانہ کے اعتبار سے ترمیم کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے لہذا اگر بالفرض کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی بہن صلات التذبیح کی جماعت کا احتمام کرتی ہوں اور صرف اس وجہ سے کہ عورتیں ویسے بازاروں میں گھوم رہی ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں کچھ نہیں ہے صلات التذبیح کے نام سے عورتیں آ جائیں گی پھر ان کی نماز کے بعد ایک درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہو تذکیہ نفس سے متعلق ہو فرائض اور واجبات کی طرف مائل کرنے کی ترغیبات سے بھرپور ہو تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ یہ ہوگا وہ میں ارز کرتا ہوں تو ایسی کر کوئی بہن حکمت اختیار کریں کہ وہ عالمہ ہیں کوئی فازلہ ہیں وہ عورتوں کو اس طرح نفل جماعت کے لیے بلالیں اور پھر ان کو درس وغیرہ دیں تاکہ عورتیں گناہوں سے بچیں انہیں حقوق پتا چلیں اپنے ساس کے شوہر کے گھر بار کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ اچھی کوشش ہو سکتی ہے اور ایسا ہو رہا ہے جہاں پر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں اس کی تائد میں آپ کی خدمت میں از کر رہا ہوں لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی نمبر ایک اگر عورت شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی غیر شادی شدہ ہے تو جو اس کے سرپست وغیرہ ہیں وہ ان سے پوچھ کے نکلے گی نمبر دو اکیلی نہیں جا سکتی ہے محرم ساتھ ہوں یا کم از کم کچھ علاقی کی کچھ پانچ چھ عورتیں جو امینہ عورتیں ہوں یعنی نیک پر ازگار عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ نکلے نمبر تین باپردہ طریقے سے نکلیں بے پردہ نکلنا گناہ ہوگا نمبر چار راستہ پر امن ہونا چاہئے نہ عزت کے لئے کوئی مسئلہ ہو نہ جان و مال کے لئے کوئی مسئلہ ہو اگر ایسے خطرناک علاقہ ہے تو پھر باہر نکلنا مطلقا ممنوع ہوگا پھر جس مقام پہ وہ پہنچتی ہیں وہاں پر صرف نماز کے لئے ہی یا درس قرآن درس حدیت سننے کے لئے جانے کا ہی ارادہ ہو اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہئے یعنی بچوں بیٹھیں گی باتیں کریں گی فلا تم بھی آ رہی ہو اچھا تم بھی آ رہی ہو چلو پھر میں بھی پہنچ رہی ہوں پھر پاتا چلا ہے کہ جماعت تو جلدہ نہیں ختم کی اس کے بعد بیٹھوئے کھسر 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 کر رہی ہیں تیرا شہر اور تیری ساس اور تیری نند اور تیری بہو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی یہ نہیں ہونا چاہئے اور وہاں پر مرد و عورتوں کا بالکل اختلاط نہ ہو عورتوں کی بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہ ہو مثلا گھر کے کچھ افراد ہیں جو اوپر نیچے کئی ہیں مرد حضرات جن کی نگاہ عورتوں میں پڑھ سکتی ہو ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اپنے درس ختم ہو تو فوراں اپنے گھر کو واپس آ جائیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اس تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے باقی فرض نمازوں کے اندر عورتیں جماعت کا احتمام نہ کریں عورتیں اپنے اکیلے کے لئے اپنے گھر پر پڑھیں ہاں اس طرح کی نفل نمازوں کے اندر کبھی کبھار ہو جائے تو ان شرائط کے ساتھ تو میرے خیال میں اس کے بہت اچھے اور مصبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بشرتے کے جو درس کرنے والی ہیں وہ اچھے انداز سے درس کریں اور اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہو تو انشاءاللہ ریزلٹ اچھا آنے کے امید ہے یہ کہتنے کہ شہر نے بیوی سے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو